شاید بھائی کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ جو منٹل تفنس ہے بکاوز ہم نے اپنے انٹرو میں ذکر کیا اٹھاسی میں ہماری ٹیم بڑی زبردست تھی نائنٹی نائن میں تو ہماری وہ ڈریم ٹیم تھی اور اس کے علاوہ بھی دوہزار دس کی جو ٹیم جس کے آپ کیپٹنسی کر رہے تھے یہ وہ ٹیم تھی جو ہماری ٹی ٹوینٹی گریٹ تھی ہم دوہزار نو سے جیت کے آ رہے تھے لیکن اس جیت نے ہمیں بہت زیادہ ڈینٹ کیا کتنا زیادہ ضروری ہوتا ہے جو آپ کی منٹل تفنس ہے اس ٹیم میں گو کہ آپ اگر نام لینا شروع کر رہے وسیم اکرم لیجنڈ، وقار انیس لیجنڈ، شایدہ فریدی لیجنڈ یہ والی لیجنڈری والی چیزیں ابھی تک اس ٹیم میں نہیں آئی ہیں لیکن ان نوٹ سو بڑے نیمز نے وہ منٹل تفنس اور جو منٹل فٹنس لے کر آئے ہیں جو کہ بابر کی پریس کانفرنس سے بھی نظر آتی ہے آپ کو ان میں کہیں جٹرنس نظر نہیں آتی ہے ان سے سوال کیا جاتا ہے اس کو چینج کرنگ اس کو چینج کریں گے وہ سیدھے کہتے ہیں نئی جی میں اپنی ٹیم کے ساتھ سیدھا سیدھا جا رہا ہوں تو یہ منٹل تفنس جو ہے یہ آج بڑی کام آنے والی ہے دیکھیں یہ جتنی بھی آپ نے نام بتایا ہیں بڑے یہ اگر آپ وہ ساری ٹیموں کے ناموں کو لے لیں اس وقت تو میرے خیال بھی یہ نام ہوا کرتے تھے اب وہ نام کسی بھی ٹیم میں اتنے نہیں ہے جتنے اگر آپ دیکھیں تو اگر آسٹریلیا کی ٹیم تھی تو کیا نام ہوتے تھے بڑے بڑے نام میش وینرز ہوتے تھے اس میں بھی نہیں ہیں پاکستان اس فیش سے گزر رہا ہے کہ ایسے پلئیرز ایسے نام ہیں جو کہ صلاحیت رکھتے ہیں بڑے نام بنانے کی ٹھیک ہے کچھ آدھ ہیں ماشاءاللہ سے کچھ آدھ ایسے پلئیر لائن میں کھڑیں جو بڑے نام بنائیں گے انشاءاللہ اور وہ چیز بنتی ہے آپ کی اپنی انڈویجول پرفارمنسز سے جب آپ میچ وینر کھیلانا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نام بنا رہے ہیں اپنا تو میچ ویننگ پرفارمنسز ہرے کو پسند آتی ہے یاد رہتی ہے لوگوں کو کہ ارے اس نے یہ میچ جتوایا تھا وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے مینٹل ٹفنس تو ہے ہی وہ دیکھیں اگر آپ فیزیکلی ٹگڑے ہیں فیزیکلی فٹ ہیں تو آپ کا مائنڈ اس حساب سے کام کرے گا یہ نہیں ہوتا کہ آپ میٹلی ٹگڑے ہیں اور فیزیکلی آپ کے اندر انجریز ایسا پوسیبل نہیں ہے آپ فیزیکلی فٹ ہوں گے تب جا کے آپ کا دماغ بھی کام کرے گا تو فیزیکلی اگر فٹنس کی بات کی جائے تو دونوں ٹیم ہیں فیزیکلی بہت ٹگڑی ہیں بہت فٹ ہیں آج کا جو گیم ہے جس انداز سے ہم نے انڈیا کے خلاف یہاں سے کھیلاتا ہے یہاں سے تو یہ میچ بھی یہی سے ہی کھیلنا پڑے گا ان کو سب کو ایک ہو کے اور کوئی نیگٹیو چیز چھوٹی سی بھی اگر ذہن میں آ رہی ہے اس کو فوراں ڈیلیٹ کی جائے اور پوزیٹیو فرم دی فرز بال جب تک میچ ختم نہ ہو پوزیٹیو رہے